بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایشری کے ساتھ میں ہماری جبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر جسکم کے مرکزی حکم پر جسکم جساف رتوڑیرو کی جانب سے جسکم چیئرمین سنان خان قریشی جسکم کی مرکزی قیادت اور دیگر قومی کارکنان پر مقدمات درش کر کے گرفتاریوں اور تشدد کرنے کے خلاف آصف اوڈھو انسار چنہ اور شیراس میمن کی جانب سے پریس کلپ رتوڑیرو کے ساب نے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے قومی کارکنان پر جھوٹے مقدمات ختم کر کے فوراں آزاد کرنے کا مطالبہ کر دیا تحصیل کانسل ناروال آیاشی کا اڈا بن گیا سپریٹینڈنٹ تحصیل کانسل ناروال اور ایڈیشنل انچارج تحصیل کانسل ناروال اپنی سرپرستی میں سبڈیوین تحصیل کانسل میں ملازمی ان سمیز پرائیوٹ لوگوں کو دفتر میں شراب اور آیاشی کی اچھاثت دینے لگے اہلی علاقہ نے ڈی سیو ناروال اور وزرالہ پنجاب سے مطالبہ کر دیا کس بات کا فل فور نوٹس لیا جائے کاندھکورٹ سے عابد علی کے ریپورٹ کے مطابق جسکم کے مرکزی حکم پر جسکم جساف کاندھکورٹ کی چانب سے جسکم کے چیئرمن سنان خان قریشی اور جسکم کی مرکزی قیادت پر مقدمات درج کر کے گرفتاریوں اور تشدد کرنے کے خلاف جساف اگوان آکاش سندھی اور دیگر کی قیادت میں پریس کلپ کاندھکورٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں مظاہرین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سارے کے سارے قومی کارکنان پر جھوٹے مقدمات درش کر کے انہیں فوراں آزاد کیا جائے زلہ صحبت پور کے زلعی سلزر محمد اسلم کنٹرانی اور سینئر میمبر سمر خان حام بھی نے ایک سو سے زائد درف خدمت خلق کمیٹی کے رہنما آصف سمیم کے حوالے تر دیا ہے خدمت خلق کمیٹی کے رہنما نے زلہ صحبت پور کے رہنماوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور انشاءاللہ جلد از جلد صحبت پور کے شہریوں کے تعاون سے صحبت پور کو گرین سے گرین تر بنا کر دکھائیں گے اس طرح کے نئے کاموں سے صحبت پور کی عوام میں شعور پیدا ہو رہا ہے مزید کہا کہ درخت اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمت ہے جس سے انسان چھاؤں کے ساتھ ساتھ راحت اور اکسیجن گیس کے ساتھ زنگی بھی حاصل کرتا ہے پولس پر حملہ کر کے کانسٹریبل کو زخمی کرنے والا اور ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملوث لادی گینگ کا رکن کلاشن کوف سمیت گرفتار تفصیلات کے مطابق تھانا کالا پولس کی اہم کاروائی لادی گینگ کا رکن اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا گیا ایسے چو تھانا کالا ارفان ابتخار نے بتایا کہ تھانا کالا پولس کے تفتیشی آفیسر شہزاد افضل ارفان مصطفیٰ نے ٹیم کے ساتھ بھرپور کاروائی عمل میں لاتے ہوئے لادی گینگ کے رکن تیمور ارفضیاء رحمان والسیف الرحمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا جو کہ ڈکیٹی کی وارداتوں میں بھی ملوث تھا اور موٹر سائیکل بھی اس سے ڈکیٹی کیا ہوا برامت کر لیا گرفتار ہونے والا ملزم تیمور ڈکیٹی سمیت پولس پر حملہ کرنے اور لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر بھتا لینے میں بھی ملوث رہا ہے آج مئی کو برامدگی کے لیے جانے والی پولس پارٹی پر ملزم تیمور نے پولس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی اور ملزم تیمور کی فائرنگ سے کانسٹریبل زخمی ہو گیا جس کا نام تارک تھا اور یہ ملزم لادی گینگ کا رکن بھی ہے جس کی گرفتاری تھانا کالا پولس کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھی ایسے چو نے مزید کہا کہ ڈی پیو عمر سعیث ملک کے حکامات کی روشنی میں اور ڈی ایس پی سرکل سجر ناصر علی ساقیب کی ذریع نکرانی تھانا کالا پولس نے کئی وارداتوں میں ملوث ملزم تیمور کو کلاشن کوف سمیت گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے لاہور میں زیر زمین زوردار دھماکے لاہور کے علاقے بھاگبان پورا اور بیگم پورا میں زیر زمین دھماکوں سے مین روش پر دو جگہ بڑے شگاہ پڑ گئے تفصیلات کے مطابق جب دھماکے ہوئے تو اس وقت روش پر معمول کے مطابق ٹرافک روا دما تھی جبکہ دھماکوں سے کوئی بھی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا مزید کامران علی کی ریپورٹ کے مطابق دھماکوں کی زوردار آواز سے علاقے میں خوف شدید پھیل گیا اہل علاقہ سمجھتے رہے کہ شاید زیر زمین نالے کے اندر کسی نے دھماک کا خیز مواد پھینکا ہے جس وجہ سے یہ دھماکیں ہوئے ہیں موقع پر موجود سیول ڈیفینس، بم ڈسپوزل سپارڈ اور واسا سمیت دیگر انتظامیاں کا کہنا تھا کہ زیر زمین گٹروں اور پائپ لائنز میں گیس جمع ہونے سے دھماکہ ہو جاتا ہے تہاں اب اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں زیر زمین دھماکوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز منظر عام پر آ گئی کاشف چوک پتوکی میں دندہارے ڈکیتی کی واردات مضاحمت کرنے پر تین افراد کو ڈاکوں نے فارنگ کر کے زخمی کر دیا زخمی افراد کو تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا جن میں سے دو افراد کو شدید زخمی حالت میں لاہور ایفر کر دیا گیا ایسے چو پتوکی کا کہنا ہے کہ ہم جلد از جلد مجرموں کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں پتوکی سے بیورو چیف شوکت علی جی شوکت آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں اسلام علیکم جی ہم اس وقت موجود ہیں کاشف چوک چونیا روڑ گھر میں جہاں ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے جہاں تین ڈاکو بوسائے انہوں نے آکر گھر میں فیرنگ کی اور تین لوگوں کو زخمی کر دیا مزید ہم جانتے ہیں گھر والوں کی زبانی کی کیا ہوا تھا کون لوگ تھے وہ ان کو پہچانتے ہیں یعنی پہچانتے ہیں اسلام علیکم مان جی مان جی تسی کاری سا جی جدو آئینے چور ہیں ہاں جی کاری سا اچھا کنے بندے سی تین تین بندے سی اچھا مان جی انہوں نے آمتے تھے تو انہوں کوئی آمتے کی کیا آمتے انہوں نے جا ایک 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 بود بہتا ہے انہوں نے انتے اندر آخیا چلا ہوں نے اندر کے لہنوں دو چندہ ماری ہیں میں حکوم امان آگیا ہے اچھا 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 دے اندر وار گیا ہے اندر وار گیا ہوں نے اندر کے لہن جاionen نہیں تسی اندر چلو سا ہیتھے بہجو تسی بہجو نہیں ہے اندر چلو وہ کڑی پہی ہے میری کینوں لگی چھر لے انہے کران فاق پھال لیا انہوں نے کرا نزب اور پاس تحضہ خلال جنہا. ، یا ہمانا چاہے سکتے ہیں ، ہم خودوڑوک رولا چھپایاں اور پھر میں مادے ممین کو آنے راگ گیا ہے میں ممین کو آنے راق چونہاں راکے ہیں انہوں نے نے کوئی نہیں آمی تینہ رولا ہلا لگ دے تو اسی نا لگ ببتھر رولا پھاو وہ رولا پھا اسے بہت سکتے ہیں پھر وہاں نے جانا آدم نکل پیا ہے جی کہ ممزان ہے جی انہوں نے مسائل کی طرح ہے؟ ممزان جی وہ سبحار ہیں میں سمجھے کہ پڑا پڑا رڑ پہنے تو میں نے بہت ساتھ لیاں لگا میں نے گoriس家 نہیں جانے گا صرف ان کو خود تھے تو میں کٹں سے یاد کر Psaster میں نے میاں گیا اور پڑھا پڑا میں چاستا ہوں اُبیہ مشاؤ ہے جیفل کے لئے میں شایئی وہ پڑھا پڑھا نا روز کے شایئی میں نے میاں گیا میں نے سiso پڑھا ان میں اپنا روز کے لئے دوست میں میرا کیشن بنیگلیا باہر انہوں نے گربوہ کھولیا نا تو انہوں نے بھی فیر ماریا ہے تو انہوں نے موٹسا پی جا لی اچھا انہوں نے توانڈے والے بھی فیرنگ کار دیا ہوئے تھے انہوں نے نکل گئنے اچھا موٹسا ہالا نمبر تزنید نمبر بغیر گڑی اچھا بغیر نمبر اپلائیڈ فارسی تو کنے پر انہوں نے موں تے کوئی نکاب کی تے دو بندے آرے نکاب ہے تو دو کولی تھیار نے تو کرا چلا رہے ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مسید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نین 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امنے کے ساتھ موسیقی